ہیلو گائز ابھی بھائیوں کو رام رام اور میری طرف سے گوڈ مورننگ میں ہرس اور آپ کا ہرس پیزن ٹپس میں سواگت کرتا ہوں تو بھائیوں دیکھ سکتے ہیں آج میری یوٹیوب کی پہلی ویڈیو ہے تو آج کا ٹوپی ہوگا کاؤتر پانے کی شروعات کیسے کریں بھائیوں میرا کہنا تو یہی ہے کہ جب کاؤتر پالیں تو بڑیا طریقے سے پالیں جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کاؤتر پالنے کیلئے پہلے کاؤتروں سے پہلے ان کے رہنے کیلئے بنانا چاہیے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی آپ کے لئے ہی آپ سب سیکھ سکیں میں نے ابھی نیا دڑوہ بنایا ہے بلکل نئے طریقے سے شروعات کی ہے جیسے جیسے ہم کریں گے آپ کو بھی بتاتے رہیں گے بھائیوں دیکھ سکتے ہیں بلکل نئے کاؤتر ہیں ہمارے بھی پہلے کر لیتے ہم گھر کی بات بھائی کاؤتر پالنے سے پہلے آپ ان کے لئے لوٹ بنائیے ایک اچھا سا اور پیارا سا دے سکتے ہیں ہم نے بھی بنا رکھا ہے سستہ ہے بلکل گھر پہ بنایا ہم نے بھی آپ بھی ایسی بنائیے یا پھر جو بھائی ایس نہیں بنا سکتے پیٹی لے سکتے ہیں ہم آپ کو پیٹی بھی دکھاتے ہیں ہم نے کس طریقے کی پیٹی لے رکھی ہے تو بھائیے دیکھتے ہیں پیٹی جو بھائی اس طریقے کی پیٹی بنوالے ہیں جو بھائی اس طریقے کا لوفٹنا بنوالے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے کھانے ہیں میں 4 کھوٹر اور آرمز آ جائیں گے دو یہ اور ان کے دو بچے دیکھ سکتے ہیں اس میں چار خانوں کی آتی ہے 6 خانوں کی 8 خانوں کی جس طریقے سے بولوگئے بھائی لگڑی والے سے وہ لگڑی والا بنا کے دے دیکھے گAH آپ کو اس طریقے کی اس طریقے سے بنوالے جو بھائی اس طریقے سے نے بنوالے دیکھئے بڑیاں ایک دم موٹی لگڑی کی بنوائے جس سے بلی بھی نہ توڑ پائے اسے پتلی لگڑی کی بنوائے لیتے ہو جو آم کی پیٹی ہوتی ہیں انہیں بھائی بلیاں فار دیتی ہیں پیٹی کو جس سے آپ کی کوتر بھی ضائع ہو جائیں گے پھر آپ شوق بھی نہیں کر پا پاؤ گے اور بھائیو یہ پیٹی جاتا مہنگی نہیں بنتی ہے بن جاتی ہے تین سو چار سور پر میں چار خانوں کی یا پھر چھے خانوں کی جس طریقے سے آپ بات کرو ان سے اس طریقے کی بنا کے دے دیں گے یہ آنگل تھی بھائی یہ آنگل جو ہوتی ہے نا اس کو ہم نے پیچ لگا کر پیچ لگا دیا اس کے ایک چوکھٹ بنایا گے گیٹی بھی بھائی اپنے ہاتھوں سے بنایا خود دے سکتے ہوں لگنے میں کوئی دکتک نہیں جو بھی بھائی اس طریقے کا دڑوہ بنایا ہے تو بھائی خاص طور سے اس کی ہوا کے لیے جیسے ہم نے اس میں جالی نہیں لگائی نہ چھید گرا تو آپ ہوا کے لیے بھی جالی والا گیٹ لگا سکتے ہیں پھر جالی لگا سکتے ہیں ایٹوں میں بیچ میں چوکھٹ بنا دیتے ہیں نا بھائی اس طریقے کی چوکھٹ لگا سکتے ہیں تو بھائی کچھ اور سوچ رکھا اس لئے جالی والی نہیں لگائی نہ جالی والا گیٹ لگایا جب ہم آگے اور کریں گے آپ کو بتاتے رہیں گے کس طریقے سے کرنا کیا کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں بھائی ہمارے کوتر دیکھتے ہیں آپ کے لیے پہلی ویڈیو بنائی ہے صبح صبح سورج بھی ابھی نکلنا بھائی دیکھیں ہمارا کہنا یہ ہے جو بھی بھائی کوتر پالنا سٹارٹ کرے پہلے کوتروں کے رہنے کے لیے بنوائیں جب ان کا رہنے کا بنے گا تو کوتر بھی رکھ سکیں گے نہیں تو بھائی تمہیں ایسی پالوں کے چھت پر پیٹی میں یا پھر وہ کیا کہتے ہیں لکڑی کی لیاتے ہیں بھائی کپڑا لگا لیتے ہیں اس کے آگے بوری بھی لگا کے بلی مار جاتی ہے بھائی تمہارا شوک مار دیا جاتا ہے پہلی تو اس طریقے سے نہ کریں کوتر بھی بیگار نہ ہوئیں گے آپ کے آپ اچھے دربا بنائیں پہلے بھائی اور گھر والوں کی پرمیشن لے لیں کوتر پالنا سٹارٹ کریں دیکھتے ہیں بھائی ہمارے کوتر ہمارے بلکل نئے کوتر ہیں ان کوتروں کو ہلا کر آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے ہلانے ہیں چھت پر کس طریقے سے اڑانے ہیں کون سے کوتر لائیں تو بھائی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ہم کس طریقے کوتر لانے ہیں اپنی چھت پہ لانے کے لئے اور کتنے کوتر لے کر لانے ہیں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں